کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں شکریہ ریوز متحدہ عرب امارات میں جاری پاکستانی سوپر لیگ میں کوئٹا گلینڈیٹر کی نمائنگی کرنے والے اسٹریلیوی آرلنڈ اور شہین ورسن نے کہا کہ وہ اپنی فیملی ذیمہ شفرے کے بعد پاکستان جانے کا فیصلہ کریں گی شہین ورسن کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانے کے بارے میں فیصلہ صرف ان کا اپنا نہیں ہوگا بلکہ اس میں ان کے والدین اور بیگم کی مجلوی شامل ہوگی شہین ورسن کے مطابق وہ اس بارے میں اپنی فیملی سے جلد بات کریں گے لیکن اس مرحلے پر ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئٹا گلینڈیٹر فائنل کے لیے کولیفائی کریں اسٹریلیوی آرلنڈر کا کہنا ہے کہ ان کے ہم وطن کرکٹر بین کٹنگ نے ورلڈ الانوے کے ساتھ پاکستان کا دورہ گیا تھا تاہم انہوں نے بین کٹنگ کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا حالانکہ وہ ان کے ساتھ بیگ بیش کھیلے تھے لیکن انہوں نے یہ بات ضرور سنی تھی کہ ورلڈ الانوے کے لہور میں مجلس کش اسروبی سے کھیلے گئے تھے میورز ورسن نے کہا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت پاکستانی سرکین کے احساسات کو ضرور مدے نظر رکھیں گے شہین ورسن سن 2005 میں اسٹریلیوی اے ٹیم کے ساتھ پاکستان کا دورہ کٹ چکے ہیں اور انہیں ملوم ہے کہ پاکستانی کرکر سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ کسی کی بھی نوجوان کے لیے اس سے زیادہ تکلیخ دے بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ کرکر کو اپنے سامنے کھیلتا ہوا نہ دیکھ سکے خیار رہے کہ شہین ورسن کی ٹیم کوئٹا گلالیٹر پاکستان سوپرلی کے پچھلے فائنل کھیل چکی ہے گزشتہ سال نہور میں کھیلے کے فائنل میں کوئٹا گلالیٹر نے اپنے چاروں گیار ملکی کھاڑیوں کی خدمات سے محروم کی کیونکہ وہ کیون پیٹسن اور رائل روسو نے سکورٹی خیشات کے سبب پاکستان جانے سے انکار کر دیا تھا کیون پیٹسن اس سال میں پاکستان نہ جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ